کشتوارڈ میں آج پورے دن کرونا پازیٹو کی افواہ کو لے کر کافی ہڑ کم مچ گیا ڈی سی کشتوارڈ نے وضاحت کر کہا کہ ابھی تک کشتوارڈ میں کوئی بھی کرونا پازیٹو کیس سامنے نہیں آیا ہے افواہوں پہ بروسہ نہ کریں آج دوڑا میں ایک گمشدہ نوجوان جو فروری سے گمشدہ تھا اسے آج ہتھیاروں کے ساتھ زلہ دوڑا کے ٹاٹنا علاقہ سے حراست میں لیا گیا ہے جمہو کشمیر کے سابقہ وزیرعالہ محبوہ مفتی کے پی ایسے کو پھر تین مہینے تک بڑھا دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں محبوہ مفتی کو پانچ اکس دوہزار انیس سے پی ایسے کے تحت بند کیا گیا تھا ڈیوکوم کشمیر نے کہا کہ جمہو کے جتنے بھی لوگ کشمیر میں فسے ہیں وہ گیارہ مئی کے بعد پاس اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی نان لوکل مزدور گھر جانا چاہتے ہیں وہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں سبھی تعلیمی ادارے رہیں گے کتیس مائی تک بند یہ فیصلہ جمہو کشمیر کے لیٹنن گورنر نے محکمہ تعلیم کا جائزہ لینے کے بعد لیا سبڈیوجن تھاٹری میں تین روزہ کرفیو نافس ایس جیم تھاٹری نے لوگوں اور دکانداروں سے گھر میں رہنے کی کی اپیل یہ فیصلہ ہزاروں مزدوروں کی واپسی پہ احتیاطاً لیا گیا ہے سرکہ وارانہ فیضو کومیٹ پر رام بند میں ایک نوجوان گرفتار آج جمہو کشمیر میں کرونا کے پندرہ پوزیٹیو معاملے سامنے آئے ہیں ان میں شوپین سے چھے سرنگر سے چار بانڈی پورا سے دو انتناک بارہ ملاہ اور ادنپور سے ایک ایک معاملہ سامنے آیا ہے بی جے پی کو لڈاک سے ایک اور جٹکہ پولیس آفیسر سے بنے سیاستدان سیرنگ گیالپو نے دیا استیفہ چند روز پہلے بی جے پی لڈاک یوٹی کے صدر چیرنگ دورجے نے بھی دیا تھا استیفہ کرگل جمہو کشمیر کے ساتھ رہنا چاہتا ہے چیرنگ دورجے نے بی جے پی سے استیفہ دینے کے بعد کہا کہا کہ لڈاک یوٹی بننے کے بعد کرگل کے ساتھ برا سلوک کیا گیا موسیقی